بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فارما ہم نے پیتھولوجی پڑھ لی ہے پیتھولوجی کی گائیڈنس کیسے کرنی ہے ہم نے دیکھ لیا آپ فارما کرتے ہیں فارما میں یہ بکس جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس مینی کیٹزنگ ہوتی ہیں یہ آپ نے لازمی رہنے تو بگ کیٹزنگ بلکل نہیں لینی مینی کیٹزنگ سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کپلان کا اچھا برجن لینا جو اچھا پیج ہو اچھا پیج ہمارے آپاریں واں آپ کو دل کریں آگا جو سویsın آملی بکس semanas اگر اسے сторی آپ کے لیے کے لیے جاتے کرنے کے لیے سانی ہو جائے گی اب اس کے لیے Helena مینی کیٹزنگ ہوتی ہیں مینی کیٹزنگ جو ہے گولڈ بک سے مینی کیٹزنگ اگر آپ اپنے دیسنٹنچن لینا ہے جو لی جو مینی کیٹزنگ تو اس کے لیے فارما کے اندر اس کا کیا کرنا ہے تیاری کیسے کرنے تو روینس کرنے ہوتی ہیں بار بار اس میں پہلے پوری بک میں آپ کو سارا کچھ بتائے گا اینڈ پہ جا کے سامری ٹیبل بناو گا سامری کے اندر سارے جنہیں لکھیں گے تو آپ نے شروع میں جو ہے سب چیزیں پڑھ لیں نہیں ہے پھر سامری ٹیبل کے پر وہ چیزیں نوٹ کر لیں نہیں ہے سال کے اندر میں آپ کے باس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے صرف آپ سامری ٹیبل پڑھو پر آپ کے اندر آپ نے سفر سامری ٹیبل سامری ٹیبل پڑھنا ہے اور آپ کے بندے جب پروف میں چھوٹیاں ہوتی ہیں پہلا پیپرسی کا ہوتا ہے تو آپ نے سامری ٹیبل ہی پڑھنا ہوتا ہے یا پھر آپ ان سارے سامری ٹیبل کو اپنے ریجسٹر بنا کے جو ہے نوٹ کر لیں جیسے آپ کا دل کریں اس کے علاوہ کپلان ہے کپلان کا یہ ہوتا ہے کہ کپلان جو کونسپچول کے لیے ہوتی ہے کونسپٹ بنانے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو بات ہے وہ بات لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ ایکسرا باتیں نہیں لکھی ہوتی ہے اس نے جو اسے ہمیں لکھ کرنا ہے سب سے پہلے کپلان ہی بڑے اور اس سے وہ مین بک بنا ہے ٹھیک ہے اس نے نہیں بھی کرنا اگر وہ کپلان کو ہی بنا لے تو اس کے لیے بھی ہوتے کیونکہ اس پار جو نشتر کا پیپر تھا نا وہ ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ کپلان سے آرام سے ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو امید تو ہی ہے کہ یہ لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ دپارٹمنٹ تو انشاءاللہ اب بھی بھی آسان آئے گا تو کپلان کر لو آپ پاستر پر کر لو اور بھی نہیں کرتے تھوڑی بہت دیکھ لو تو آپ کا ہو جائے گا آرام سے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے سکیچی فارمائز کے لیے آپ اپشنل ہوتی ہے آپ کیوں میمورائز کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کو چیزیں جاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ سیمیلی والوں کے لیے ہی پورٹٹ ہوتی ہے اب کیسے کرنا سب سے بہلے آپ نے کپلان کی بک لینے اور کپلان کی لیکچے لینے دو طرح کے لیکچر آتے ہیں ایک تو ہاتھ ہے سٹیو ہاریس کا لیکچر ٹھیک ہے ہیریس کا ہاریس نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس وہ کپلان کا ہے پرانا بندہ پہلے کام کرتا تھا الگ ہوگا شاید یہ آبی بھی ہے اس کا ریمنٹ رینولڈ ہے یہ الگ ہوگا ٹھیک ہے یہ پہلے کپلان کے ساتھ کام کرتا تھا ٹھیک ہے اس نے شاید بیکر بنا لیا اچھا خیر یہ ریمنٹ رینولڈ کے لیکچر جو ہے یہ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں یہ کہ سٹیو ہاریس کے جو ہے نا تین گھنٹے والے لیکچر یوٹیوب پہ کچھ پڑے ہوئے لیکن وہ اچھے نہیں ہے وہ مجھے مناسب نہیں لگے تین گھنٹے والے لیکچر ہوتے ہیں ہر سینجر یہ کہتے ہیں وہ آپ کسی بھی سینجر سے جو ہے نا وہ آپ فلیش کے اندر لے لینا ٹھیک ہے اور پھر آپ وہ سن لینا میرے خاصے تین گھنٹے والے لیکچر اچھے ہیں سفیشنٹ ہے ٹھیک ہے میں نے سٹیو ہاریس کے لیے تھے تو وہ آپ دیکھ لینا اسے اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں جو ہے نا کولی سینجر سے آپ یہ لیکچر لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے جب اپنے ایک بار کا پلان پڑھ لینا اس کے بعد آپ مینی کیٹسن کو نا ریڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اب آپ کی مرضی ہے ولی کے مینی کیٹسن کو ریڈ کرنے کے لئے ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ آپ نے لازمی لینے اگر آپ نے بہت اچھا کرنے ہیں فارما کے اندر تو اب لازمی لینا امی ایس ایس کے لیکچر ہوتی ہیں ٹھیک تو امی ایس ایس کے ایک سکر لے لوگے تو اس کے اندر کافی ساری وہ چیزیں بتاتے ہیں ایسی کہوز ایم سی کیوز تو وہ آپ کی بہت ہلپ ہوجاتی ہے اس سے تو آپ انشان مار کر لوگ میڑھی اپنی ڈیئر کے تو وہ سستے مل جاتے تھوڑے سے ریزلٹ آئے گا پھر بچوں کی ڈسنشن آئی ہوں گی پھر وہ سٹیٹس لگائیں گے پھر وہ پھر وہ کام نہیں کرتے اگر ابھی لے لوگے تو پینتیس سو یا تین ہزار کر لیں گے اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی اچھی بھی سینرس ایم ایس ایس کا نمبر لے لو ٹھیک ہے نمبر لے لو پھر آپ ان کو میسج کرو وہ آپ کو دے دیں گے ریزلٹ کارڈ آپ نے ریزلٹ کارڈ شو کرو گے پچھلے سال کا تو کسی اچھے بچے ریزلٹ کارڈ شو مددب کسی اچھے بچے دے گنا وہ خرید لے ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے آپ تین چار بچے جو ہیں ایک کٹھے مل کے جو ہیں آپ خرید لو اور وہ آپ کو یوز کر لو ٹھیک ہے تو کوشش کرنا خرید لینا ایسے کسی سینرس دینا لینا لیکچر وہ ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کا اچھی اپر پڑھ کرو یا اس کے اوپر کپلان کے اوپر ہی نوٹ کر لو تو میں نے پہلے کپلان کے اوپر نوٹ کیا تھا پھر میں نے کپلان کے اوپر بھی کیمو جو ہے نوٹ کر لی تھی لیکن میں ہی کہوں گا شاہد آپ ایک پر ٹرائے کر کے دیکھ لیا کہ ایم ایسے اس کے جو لیکچرز ہیں جو آپ باتیں بتائے ایسے کیوزیں ایم سی کے اوپر کپلان کے اوپر ہی نوٹ کر لو تاکہ آپ کی ایک ہی کتاب بنے وہ کپلان ہی بن جائے باقی کیٹزن کے اوپر کرنا تو کیٹزن کے اوپر کر لینا اس کی سلائٹس بات میں بچے پڑھ لیتے ہیں وہ بھی بہت ہی پوڑڑا رہتی ہے سلائٹس بھی مل جاتی ہیں سینئر سے یا آپ اسے کاؤ گا نا وہ آپ کو دی پیش دے گا اگر آپ اسے خرید ہوگے بندے سے تو وہ یہ کپلان بک ہوگی ایم ایس اس کے لیکسز ہوگی اس کے اچھی فارما وغیر ہوگی ٹھیک ہے نشتر میں آپ اس طرح سے عام سے ڈسینشن بھی لے سکتے ہو بہت کم بچوں کے آتی ہیں ہم سے جو سینئر تلاس تھی سسٹی نائن این سٹی نائن ان کی صرف سات بچوں کی آئی تھی سات تھے یا اتنے سے تیرہ تھے سات ہی تھے ٹھیک ہے ان بچوں سات بچوں کی آئی تھی تو بہت کم آتی ہیں تو یہ اوورال فارما فارما کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے کا آپ نے بس رویان 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 سنانا ہے سنانا ہے سنانا ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں اس کو یاد کرنے کا رویان جتنی زیادہ رویان ہوگی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا